نبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ we are very fortunate that we are in the jaloos of the reason of the old creation we are here to celebrate the milad of نبی صلی اللہ علیہ وسلم and why we not celebrate the milad of نبی پاک اللہ علیہ وسلم because the old creation all the world is made for the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as imam ehl sunnat said زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے پتن میں ہے جا تمہارے لیے آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہ اکبہ اللہ اکبہ اللہ اکبہ we have to think about اب دیکھیں غور یہ کرنا ہے کہ یقیناً میلاد بنانا ہے انشاءاللہ آنے والی رات وہ ببارک رات ہے the night of مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم especially tomorrow the time of dawn جو صبح کا وقت ہوگا صبح صادق کا جو ٹائم ہوگا this is the very time کونسا وقت ہوگا جس سہانی گھڑی چم کا تہبہ کا چاند سارا سال پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم میں now the time is coming جس سہانی گھڑی چم کا تہبہ کا چاند اس دل افروز ساعت فالاق و سلا to be prepared for that time but now we should make some good intention we should give beautiful gifts for the intention towards the ربی پاک علیہ السلام کچھ نیتوں کے توفے کچھ پیارے آقا سے وعدے کرنے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے دیکھیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں خدا کی قسم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا آپ کو بتائیں ہم کس امت میں ہیں اس امت میں آنے کے لیے انبیاء تمنا کیا کرتے ہیں حضرت بوسیٰ علیہ السلام ریکویسٹ in the court of Allah سبحانہ وتعالی ریکویسٹ اللہ سبحانہ وتعالی میک بھی ایزا امتی ایزا امتیو پلاس پروفیٹ علیہ السلام and we are امتیو کبھی پاک علیہ السلام تو now we have some responsibilities we have ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریہ بھی تو ہنا دیکھیں آس پاس ہم جس ایریا پر رہ